اردو کی مشہور شائر رہا تندوری کاجندور کے اروندو اسپتال میں ندھن ہو گیا پیتے دن انہیں کورونا پوزیٹف آ گیا تھا اس کی جانکاری انہوں نے کھوٹ پیٹر کے مادھیم سنی تھی انہوں نے اپنے جیون کے آخری پل اروندو ہسپٹل میں بتائے آپ کو بتا دے رہا تندوری ایک ایسے شائر ہیں جو نکیبل بھارت میں مشہور تھے بلکہ ان کی شائری ودیش میں بھی کافی پسند کی جاتی تھی لمبے عرصے سے شروطاؤں کے دلوں پر راز کرنے والے رہت صاحب کی شائری میں ہندوستانی تہذیب کا نعرہ بلند ہے ان کا جن میں ایک جنوری انیس سپچاس کو اندور مدی پردیش میں ہوا ان کے پتا کا نام رفت اللہ قریشی تھا پریوار کے عارت کے استطیش شروعاتی تنوں سے ہی کھستا تھی انہیں سائن بوٹ چترکار کے طور پر بھی کام کرنا پڑا وہ اپنی شائری سے محفل جماتے تھے وہ گجب کے حاضر جواب بھی تھے ان کی عمر ستیل سال تھی انہوں نے اندور کے اسلامیہ کریمیہ کالیج سے انیس سو تہتر میں اسناتک کی پڑھائی پوری کی اس کے بعد انہوں نے انیس سو پچھتر میں برکت اللہ وشودیالے بھوپال سے ہندو ساہت میں ایمے کیا انہوں نے صرف یہاں تک ہی نہیں پڑا بلکہ انہوں نے انیس سو پچاسی میں مدی پردیش کے بھوج مکت وشودیالے سے اردو ساہت میں پی ایج ڈی کی اپادی حاصل کی انہوں نے اردو ساہتے کے ٹیچر کے طور پر کام شروع کیا اس کے بعد مشاعروں میں ویست ہوتے چلے گئے برسوں میں پورے بھارت اور ویدیشوں سے انہیں مشاعروں کے نیمنترن ملتے تھے اسی سے وہ سپر ہٹ ہوتے چلے گئے رہا جی کی دو بڑی بہنیں تھیں جن کے نام تہذیب اور تقریب تھے اس کے علاوہ ان کے دو بھائی اکیل اور آدل ہیں نہیں پریبار کے عارتی قصدی خراب ہونے کے قارن انہیں ایک سائن چترکار کے روپ میں دس سال سے بھی کم عمر میں کام کرنا شروع کرنا پڑا حالاکہ ان کے چترکاری میں کافی زیادہ روجی تھی رہات اندوری کے لیے ایک دور تھا کہ گرہکوں کے رہات دوارہ چترت بوڑ کو پانے کے لیے مہینوں کا انتظار کرنا بھی سوکار پڑتا تھا وہیں دکانوں کے لیے کیا گیا پینٹ کئی سائن بوڑز پر اندور میں آج بھی دیکھا جا سکتا ہے subscribe our channel and press the bell icon for more updates